اور اب ہم خبر دیں گے بول نیوز کے انکر مرید اباس کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے واقعی ہے واقعے کے اینی شاہد عمر ریحان نے بول نیوز سے گفتگو کی ہے اور واقعی کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اس کے علاوہ پولیس نے ملزم آتف زمان کا بیان پر ریکارٹ کر لیا ہے بات کریں گے ہماست موجود ہیں شویب پر نہیں شویب بتائیے کہ پولیس نے آتف کا بیان ریکارٹ کیا ہے بیان میں کیا کہا گیا ہے اور کب سے کاروائی شروع کی جائے گی اس پر دیکھیں بول نیوز کے انکر پرسن مرید اباس پر حملہ کرنے والے ملزم جو ہیں حاتف زمان وہ خود اس وقت ساؤس چٹی ہسپتال میں تیرے علاج ہیں اور اب وہ پولیس کی گرفت سے موجود ہیں یعنی کہ پولیس نے ان کی مقاعدہ طور پر گرفتاری ڈالی ہوئی ہے یعنی کہ وہ گرفتار ملزم کہنا رہے ہیں ابھی وہ میری جو ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے اسپتال میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت جب پرسوں یہ فائرنگ سے زخنی ہو کر گولی لگنے سے زخنی ہو کر آئے تھے اس کے مقابلے میں کڑھنے بہتر ہے لیکن گولی کیونکہ ان کے الڈے ہاتھ سے جہاں پہ دل ہوتا ہے اس سے نیچے کی جانے گھٹی اور گولی لگتی کوئی پیچھے کی جانے سے پار ہو گئی تھی تو اس گولی نے ان کے پھپڑوں کو متاثر کیا ہے تاہم ان کی جان کو فیلحال کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی حالت تشکیشتاک نہیں ہے روکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تقریب زیادہ ہے اس وجہ سے انہیں بے ہوش رکھنے والی عذیات ہی جا رہی ہیں تاہم پولیس نے دو مرتبہ ان سے ملاقات کی ہے عاقی زمان سے اور ان سے معلومات پوچھیں ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی کو چلائی اور اس حوالے سے بھی پوچھا کہ مرید عباس کو اور خضر آیان کو فائرنگ کر کے کیوں نشانہ بنایا جس پر انہوں نے پولیس کو یہی بیان کیا ہے کہ لکم کی لیندن کا معاملہ تھا پیسے مجھ سے ہرین نہیں اپا رہے تھے اور میں پریشان تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ فائرنگ کا واقعہ کرا دونوں افراد کو میں نے فائرنگ کر کے قتل کیا گولیاں چلائیں ماضح ہے کہ جو خضر پر ہتیار یوز ہوا ہے وہ اور جو مرید عباس پر ہتیار یوز کو ہے وہ دونوں ایک ہی ویپن ہے اوڈیس بور کا ہتیار ہے تبتیشی پولیس و کام سے پیری باچی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی ویپن سے فائر کیا گیا ہے اور جو انہوں نے اپنا آپ کو گولی ماری وہ بھی نہایت قریب سے ماری گئی ہے جس کی وجہ سے دکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے کیونکہ گولی کو گولی قریب سے لگنے کی وجہ تو اس کے جسم میں زیادہ نقصان پہنچا ہے پھر ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ اب کب تک ان کو ڈسچارج کیا جائے گا اور پولیس پھر اکب تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کرے گی نہیں ابھی ڈسچارج کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی البتہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ انہیں ساؤسٹری اسپطال سے سرکاری اسپطال کیا جنہ اسپطال منتقل کیا جا سکتا ہے تو اس پہ تفتیشی اکام نے مجھے کہا ہے کہ ابھی سلاحل ایسٹی کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ان کے جو عاطف زمان کے جو چچا ہے منہوں نے اسپطال انتظامیہ سے رابطہ کر لیا ہے تاہم اسپطال انتظامیہ نے ان کو گرفتاری میں ہونے کی وجہ سے ملاقات نہیں کرنے دی کیونکہ ملزم زیادہ تر وقت بہوش ہے جو اس کو عذریات اور ٹرنگلائزر بغیرہ جو دیدی جا رہے ہیں لیکن ان کو جو آئیسٹیو میں لگی ہوئی سکرین ہوتی ہے اس کے ذریعے سے عاطف زمان کو دکھایا گیا جو یعنی ان کو شکل دکھائی گئی ان کو دکھایا گیا جو آئیسٹیو میں اندر جانے کی ان کو یاد کی دی گئی تاہم جو پولیس کی پوٹیشی ٹیو آئیٹی جس پہ ڈی ایسپ آمیر حمید نے انہوں نے ملزم سے مکمل طور پر باقشید کیلئے ہیں جس پہ ڈی ایسپ آمیر حمید نے میری باقشید ہوئی ہے جس پہ ڈی ایسپ آمیر حمید جو ہیں درکشا میں انویسپیگیشن پولیس بفتر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ملزم سے بات کری ہے اس کی تبیت ساپی پہلے سے بہتر ہے اور اس کی جان کو ایسے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے ساتھ تھا جو اس کیس کے حوالے سے جو ایک پانچ روپی اعلیٰ رتحی تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے ایسپی تارکداری تو اس کمیٹی کے سبرا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کے بیانات کلم بن کر رہے ہیں جن لوگوں کو آج ایک سے اس دن کال کر کے بلایا تھا اور ان کو پیمنٹ دینے کے لیے کہا تھا ان تمام لوگوں کے بیانات بھی کلم بن کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے بیانات اس کیس میں ایک اپورٹن چیز ہوں گے پولیس نے آتف زمان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شوہب آپ کا شکریہ